موسیقی کیا تھا کہ روڈن انکلیو کی جان تب تک نہیں چھوٹے گی جب تک ہم ان سے ڈیویلمنٹ کی سپیڈ نہیں بڑھوالیں گے ہم کرٹیسائز کرتے رہیں گے پولٹیو کرٹیسائز کریں گے تاکہ کام ہو سکے ڈیویلمنٹ کی سپیڈ بڑھ سکے آپ کی انویسمنٹ سیف ہو سکے آپ نے بھروسہ کیا آپ ہمارے لیے قابل عزت ہماری فیس ویلیو پہ ہمارے ویڈیوز پہ آپ کی انویسمنٹ آئی تو ہم نے سوچا کیوں نہ روڈن کے ساتھ یہ بات کھل کھلا کر کی جائے کہ انویسمنٹس ہیں تو سر ریزرٹس بھی چاہیے یہ مسجد کا کام ہے اور یہ کام جو ہے تکمیل کی جانب رمہ دم ہے اور یہ آپ دیکھیں جناب روڈن نے نرسری کا سیٹ اپ انسٹرال کر دیا جی یہاں پہ گرین بیلٹ کے لیے اور گرینری آگ کی روڈن میں آ چکی ہے اور یہ شروعات ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسد ملک صاحب کی کمیٹمنٹس کئی ڈے بائی ڈے بہتری کی طرف جائیں گے اور وہ نظر آ بھی رہا ہے کوئی ہم نے یہ نہیں کہا کہ روڈن کی منجمنٹ کو اچھا ویڈیو بنا کر دے جی ڈراؤن کیمروں کے ساتھ نہیں ہم نے جب اپگریڈیشن دیکھی کہ کچھ چیزیں اپگریڈ ہو رہی ہیں تو ہم خود ہی چلے آئیں جی دھوپ چھاؤں کیا ہے جب کام کرنا ہے جب آپ کے لیے کام کرنا ہے آپ کے سوالات کو کلیر کرنا ہے آپ کی انویسمنٹ کو محفوظ کرنا ہے سیٹسفیکشن لیبل لازم ہے کہ آپ کو سیف رکھا جائے تو پھر دھوپ اور چھاؤں موسم یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں کہتی ہمیں الحمدللہ یہ دیکھیں جی اب یہ مین بولیورڈے روڈن کا یہاں سے تھوڑ سا ویو اور کلیر آ جائے گا اور یہ گرین بیلٹ جو ہے نا اس کو ریڈی کیا جا رہا ہے گاس لگائی جا رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اوپر سے رات کو بارش بھی ہو گئی موسم بڑا شاندار ہو گیا جی دے بڑی کلیر ہو رہی ہیں الحمدللہ ہمارے کریٹسائز کو بڑا پوزیٹیو لیا روڈن کی روڈن کی مینجمنٹ نے ایک آدھے اب آپ کو ہم سے مسئلہ تھا لیکن وہ بھی ہم نے آل کر لیا جتنا ہے کہ ہم نے ان کو ویڈیو میں عزت افضائی دی تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کام کا کہنا بتانا کیوں ضروری ہے لوگوں کے لاکھوں روپے کی انویسمنٹ ہے کروڑوں روپے کی انویسمنٹ ہے اور آپ اس چیز کے جواب دے ہیں اب آپ کام کر رہے ہیں ہمیں کیا تکلیف ہے آپ کو کچھ کہنے کی ہمیں تو کام چاہیے نا بھائی ہمارا آپ کے ساتھ کوئی وہ کیا کہتے ہیں پرسنل اٹیچمنٹ یا کوئی ایسی کیا کہتے ہیں اندھی محبت تو ہے نہیں کہ ہم لوگوں کی انویسمنٹ کرواتے جائیں اور آپ جو ہیں وہ ہلے جلے ہی نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا ہم تو بڑے سیدھے اور سٹریٹ فارورٹ سے بننے ہیں سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور بڑے صاف طریقے سے اب آپ کی سائیڈ پہ یہ حل چل یہ ایک پوزیٹیو ایکٹیوٹی ہے اور ہم نے کہا اس کو دیر نہ کریں اپنے کلائنٹس اپنے انڈ یوزرز تک اس کو پہنچائیں تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ الحمدللہ ہم نے ویڈیوز میں اگر تھوڑی سی سخت زبان استعمال کی ہے تو آج اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ اللہ کی مربانی سے اللہ کا گھر بھی تکمیل میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی خوشائن ہوں گی کہ نرسری کا جو انیشیٹیو ہے نیو لیف کا جو اس میں کنٹریبیوشن تھی وہ اب پتا چل رہی ہے الحق بیلڈرز کی سپیڈ پتہ نہیں کب بڑھتی ہے یا یو پی ڈی ایل مشینے کب انسٹال کرتا ہے اس میں اصد صاحب نے ٹائم دیو ہے دسمبر دوزار بائیس اور تیس جو ہے وہ ڈیلیوری کا سال ہے اور آپ کچھ اثار نظر آ رہے ہیں کہ یقینا یہ ڈیلیور کریں گے کیونکہ اب سائیڈ پہ ڈیلی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز آ جا رہی ہیں تو روڈن انکلیو فائنلی سٹیپ اپ الحمدللہ اور ہم جب تک یہ ڈیلیور نہیں ہو جائے گا روڈن انکلیو کی منیجمنٹ میرا یہ ویڈیو اگر سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یقین کرے ہیں علی بلوچ با وفائے زندگی بفضل خدا جب تک یہ تکمیل نہیں ہو جاتا آپ کو پوزیٹیو کریٹیسائز بھی کرتا رہے گا اچھی بری چیزوں کی نشاندہی بھی کرتا رہے گا اور آپ انشاءاللہ ہماری باتوں کو پوزیٹیو لے کر اس پہ رسپانس بھی کریں گے لوکیشن وائز روڈن انکلیو بیریہ فیز ایٹ ایکسٹینشن کے اپوزٹ چیکری روڈ پہ کیپیٹل سمارٹ سٹی جاوہ اور خسالہ ڈیم کے درمیان اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آئیڈیل لوکیشن پہ ہائٹ پہ یہ بنا ہوا پروجیکٹ آج بھی آپ کی انویسمنٹ اور آپ کے لیے مزید تفصیلات معلومات اور بوکنگ کے لیے دیئے گئے نمبر پہ کال کریں یا پھر ہمارے آفیس تشریف لائیں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ